اسلام علیکم جی امید کٹی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لئے آئی ہوں ایک بڑی ہی مزیدار ریسپی جو لڑکیاں مجھ سے فرمائش کر رہی تھیں کہ آپ بھی ہمیں کھانا بنانا سکھائیں جیسے گھریلو ڈیشز ہوتی ہیں تو میں آج آپ لوگ کے لئے ایک سبزی کی ریسپی لے کر حاضر رہی ہوں میں آج بنا رہی ہوں بھنڈے چکن آپ اس کو گوشت میں بھی بنا سکتے ہیں تو آئیے بنائیے شروع کرتے ہیں بہت سمپل سے مسالوں کے ساتھ بننے والی ایزی ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک کلو بھنڈے لی اور اس کو میں نے کٹ لیا اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر سے اور اس کی وہ کیپ بنی ہوتی ہے بھنڈی کی وہ بھی اتار دی اور نیچے سے باریک سی اس کی میں نے ڈنڈی سی ہوتی ہے وہ بھی اتار دی اس کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہم نے بہت باریک بھنڈی کو نہیں کٹنا وہ پھر حلوہ ہو جاتی ہے وہ پھر صحیح پکتی نہیں ہے ٹھیک ہے پانچ چھے ٹیبل سپون میں نے گھی گرم کیا اس کے اندر بھنڈی ڈال کے فرائے کر لی جب بھنڈی کو براؤن کلر آنے لگ جائے گا تو آپ لوگوں نے دو لارج پیاز ایک کلو بھنڈی کے اندر دو لارج پیاز اس طرح سے کٹ کے ڈال دینی ہے ساتھ ہی ہم نے اس کو فرائے کر لینا ہے یاد رہے کہ گھی بہت زیادہ نہیں ڈالنا اور نانسٹک پین ہو تو بہت اچھی بات ہے اور پیاز کو بھی ہم نے بس سوفٹ ہلکا سا کرنا ہے اور نکال لینا ہے کیونکہ یہ بعد میں دم میں بھی پکے گا تو پیاز نظر نہیں آئے گا ہمیں ذرا تھوڑا سا کرنچی کرنچی کھڑا کھڑا پیاز چاہیے تو میں نے جس ٹیچ پہ نکالا آپ بھی نکال لیجئے گا پھر میں نے آدھا کپ تیل لیا اس کے اندر میں نے زیرہ کھڑے گرم مسالے جتنے ہوتے ہیں ہری مرچ کالی مرچ لونگ اور ایک دارچینی کا ٹکڑا ڈال کر میں نے کڑکڑا لیا کڑکڑانے کے بعد دو بڑی پیاز اس طرح سے بری کاٹ کر لمبائی میں میں نے ڈالی ہے اس کو میں براؤن کر لوں گی بس نارمل سا براؤن کرنا ہے بہت زیادہ ہم لوگوں نے اس کو گاڑا رنگ نہیں دینا آپ دیکھیں میں کتنا براؤن کر رہی ہوں تو آپ بھی اس سٹیج تک ہی براؤن کیجئے گا کیونکہ لہسن ادھرک ابھی میں ڈالوں گی تو پھر اس نے بھی براؤن ہونا ہے اے نہ ہوئے تو اسی براؤن کر دے کر دے پیاز اپنا جلا لو تو یہ دیکھیں اتنا سا میں نے پیاز براؤن کیا اور ساتھی لیسن ادھرک ڈال دیا اب یاد رہے کہ ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ گھی کم ہے اس میں گھی کم نہیں ہے بھنڈیوں میں بھی ہے اس میں بھی ہے تو یہ اینڈ پر سارا گھی اوپر آ جاتا ہے اب میں نے ایک کلو بونلس چکن لی جس میں میں نے چار پانچ اس طرح سے ہڈیاں ڈال لیں تھیں دو تین ونگز ڈال لیں تھیں چکن کی اسے نظرہ ٹیسٹ آ جاتا ہے تو ہمارے گھر ویسے بونلس چکن پسند کرتے ہیں تو اس لئے میں نے بونلس کی بنائی ہے اگر آپ کے پاس دوسری چکن ہو تو آپ وہ بھی ایک کلو چکن لے سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں جب تک چکن فرائی ہوئی تو تب تک جو ہے یہ پیاز نے اپنا رنگ اور زیادہ پکڑ لیا یعنی کہ اور براؤن ہو گئی تو اچھے طریقے سے ہم نے اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن ہونے کے بعد دو بڑے سائز کے فل بڑے سائز کے ٹیماتر اگر نہیں ہیں دو تو آپ تین لینے نارمل ٹیماتر اور دو ہری مرچیں ان کو میں نے گرائنڈر میں پیس لیا تھا اور پیسنے کے بعد میں نے اس کو اس میں ایڈ کر دیا تھا میں اپنے کھانوں میں پانی نہیں ڈالتی ٹھیک ہے تو مسالے کچھ یوں ہیں نمک سکہ دھنیا حلدی پیسی وی لال مرچ کٹی وی لال مرچ ون ون ٹی سپون ہیں سارے مسالے بہت آسان بہت مزگی بننے والی ریسپی ہے میں نے ٹیماتر ڈالے اور ٹیماتر کو میں نے گرائنڈ کر لیا دو ہری مرچوں کے ساتھ اور وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے میں نے مسالے ڈال دیئے مسالے ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو کور کر دوں گی میں نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا ایون میں نے ٹیماتر بھی سے میں نے اس میں بھی پانی ایڈ نہیں کیا آپ چاہیں تو دو تین گھونٹ پانی کے ڈال کے ٹماٹر پیش سکتے ہیں لیکن میں اپنے کھانوں میں پانی شامل نہیں کرتی آپ لوگ بھی ایسا کر کے دیکھیں کھانے بہت ٹیسٹ فل بنتے ہیں اب میں نے اس کو ڈھک دیا اور میں آپ کو آنچ دکھانے لگی ہوں کہ کتنی رکھنی ہے دم والی آنچ رکھ کے آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم دے دینا ہے میرا بونلس چکن تھانا تو جلدی ہو جاتا ہے اگر دوسرا چکن ہو تو اس کو آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے آپ کے چکن پر ڈیپینڈ ہے جب تک آپ کا چکن گل جائے گا آپ نے اس کو اسی آنچ پر رکھنا ہے پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا تو کچھ یوں ہے دیکھیں سارا ٹماٹر کا جو پانی تھا جو ٹماٹر کی وہ پیسٹ تھی وہ ڈرائے ہو گئی تھی اور اس طرح سے میرے پاس ہی نکل کے آ گیا تھا اب اس کی ہے بھونائی کا ٹائم ہم نے اس کو بہت اچھے سے بھوننا ہے جب تک کہ گھی سیپریٹ ہو جائے اور مسالہ ایک جیسا ہو کے اس کے ساتھ میکس ہو جائے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولئے گا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا ہاں نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو یہ دیکھیں ہمارا جب چکن بھونائی ہو گئی تھی اس کی تو ہم لوگوں نے جو بھنڈی اور پیاز فرائے کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی اس کے اندر ڈال کے اچھی طریقے سے اس کو ہم نے گھما پھرا لینا ہے یعنی کہ میکس کر لینا ہے جب تک یہ میکس ہوتا ہے آپ جا کے میرے چینل کا سبسکرائب کر دیں تو جی اب یہ میکس ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے دھم پہ رکھیں گے میں نے اس میں نا اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ڈالا تھا ہری مرچے میں نے پیس کے ڈال دی تھی پیسے مرچیں بھی ڈال دی تھی تو مجھے ضرورت نہیں پڑی کہ میں ہری مرچوں کو کٹ کے بھی ڈال لوں کیونکہ اتنا سپائی سے پھر کوئی کھاتا نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے تو بس یہی بات ہے اور مجھے نا بہت سارا میرا ویٹس اپ بھرا ہوا تھا ایک ہی میسیز کے ساتھ کہ آپ ہر وقت اس طرح سے کیسے مسکرہ لیتی ہیں تو دیکھیں میری بات سنیں کہ جب ہم جو ہے وہ لوگوں جب ہم خوشی کو اتنا زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو گم کو بھی سیلیبریٹ کرنا سیکھیں یہ تو زندگی ہے اور اس میں یہ چیزیں آتی اور جاتی رہتی ہیں وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر خوشی بھی آتی ہے تو وہ ایک مہینے کے لیے آئے گی دو مہینے کے لیے آئے گی لیکن پھر بیچ میں کہنا کہ ٹینشن ضرور آتی ہے تو ٹینشن کو بھی اسی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں مجھے اور میری فیملی کو خاص طور پر میری مدر کو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ایسی مزیدہ ریسپیز کے ساتھ میں حاضر ہوتے رہوں گی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تاکہ میں آپ لوگ کے لیے اور زیادہ اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکوں اللہ حافظ بائی بائی